بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں محمد اشفاق ہوں پہلے ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں We know that you have been suffering a lot I am a very famous player but you are the true hero Don't lose your hope The world is with you We care about you I am with you یقیناً آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور اس ویڈیو کو اکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فوٹبال کا معروف کھلاڑی رونالڈو جس کے متعلق وہ زبان زدہ عام ہے کہ یہ اسرائیل سے نفرت کرتا ہے اور نفرت کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے یہی اس کی پہلی اور آخری وجہ ہے جس وجہ سے وہ نفرت کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دو عرب سے زائد مسلمان ملک اور ان ملکوں کے اندر ہمارے کتنے مسلمان کھلاڑی ہیں جو جن کو مسلمان قوم نے پاکستانی قوم نے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے عزت دی ہے محبت دی ہے ان کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا ان کو میں جانتا ہوں کہ اس کے اس عمل سے شاید شاید کوئی فلسطینیوں کی مدد نہیں ہو رہی لیکن ایک انداز سے دیکھیں تو بہت مدد ہو بھی رہی ہے ہمارے یہ بڑے بڑے کھلاری یہ کیوں نہیں یہ بھی اس بات کا عیادہ کرتے کہ ہاں بھائی دنیا میں ہونے والے جو مسلمان کے ساتھ مظالم ہیں ان میں ہم بحثیت ایک انسان کے ہم اس میں اپنا رول پلے کریں گے اپنا کردار ادا کریں گے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہے وہ فلسطین ہو وہ کشمیر ہو یا دیگر ممالک ہو تھوڑی تلف بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں شاید اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے سپانسر کم ہو جائیں گے ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ شاید ہمارے جو کیا کہوں لفظ آقا بڑا سخت ہے لیکن یہی ہمیں نظر آتا ہے دوسری طرف اگر ہم اپنے سیاسی اکابرین کی بات کریں تو آپ نظرہ نظر دڑا کر دیکھیں کہ ایک طرف نسل کشی جاری ہے مسلمانوں کی تو دوسری طرف ہمارے سیاسی لوگ کچھ سوگ میں ہیں کچھ جشن میں ہیں اب سوگ والے اس لیے سوگ میں ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا مستقبل تباہ ہونے جا رہا ہے اور جو جشن منا رہے ہیں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے پروفارمس کا ایک روپیہ نہیں ہے ایک دانہ نہیں ہے لیکن وہ خوش ہیں کیونکہ وہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اقتدار ملنے جا رہا ہے لیکن یہ لفظ ملنے جا رہا ہے وہ اپنے پاس کسی جگہ پر لکھتے رکھنے پھر وہ ہی کہوں گا بلہ ہوا ان کو الیکشن لنے دیا گیا کینڈڈ ہوں یا نہ ہوں کینڈڈ ہوں نہیں یا نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی چھوٹے کینڈڈ ہوں پاپولر ہوں نان پاپولر ہوں کوئی بھی ہو کھمبا بھی ہوگا قوم اس قدر بلہ چلائے گی کہ کسی کے بس میں نہیں رہے گا کہ وہ دھاندلی کر کے کسی کو نامزد کر سکے اور یہ ہی وجہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے خیر میں اصل میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بے حصی پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بحثیت قوم کس قدر بے حص ہو چکے ہیں کس قدر ہم مطلب جب ہم حضم کرنے پہ آتے ہیں تو ہمیں یہ بے گناہ بچوں کی لاشیں بھی حضم ہو جاتی ہیں اور اگر ہم نے کسی کے اوپر مدہ ڈالنا ہو تو کسی کا ہسنا مسکرانا اور چہرنا بھی ہمیں نادوار گزرتا ہے کسی کا ترچی آنکھ سے دیکھ لینا بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سازش ہے کسی کا مو سے سلپ آف ٹنگ وہ بھی ہمارے لیے فتوے جو ہے وہ اس کے لیے صادر ہو جاتے ہیں لیکن نہیں ہوتا تو کفر کے لیے ہمارے پاس دو الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ کہہ سکیں ہم ان افراد کو خاص طور پر میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پچھلی کئی دہائیوں سے اسلام کی سربلندی کے اندالہ لگا رہے ہیں آج ان کے مو سے اسلام کے مظلوم بچوں کے لیے دو الفاظ کیوں نہیں ہیں صرف فارمیلٹی بڑی ایک ٹانگ پر بندر کی طرح چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں کہ فلسطین کے حق میں بڑی میانواز شریف نے بات کبھی کون سی بات کی تھی دس سیکنڈ کا کلپ نہیں ہے دس سیکنڈ میں نے بہت زیادہ بتائے ہیں مریم پیچھے سے جھنڈا آگے تفریہ کہتی ہے کہ فلسطین کے صفیر نے کہا ہے کہ اس پر بھی بات کر دیں میاں صاحب یوں جھنڈا پکڑتے ہیں ایسے جھنڈا پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کہتے ہیں ان کو حق دیا جائے اور ساتھ ایسے جنڈا آگے اس طرح سے حق ملے گا اس طرح سے مظلوم کی دادرسی ہوگی اوہ بھائی ہمیں تو پتا ہے نہیں پتا تو جن کو فہم نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے ہمیں تو پتا ہے کہ آپ کو تم آیا ہے اسی لیے جا رہا ہے کہ آپ نے فلسطین کی بات نہیں کرنی آپ نے اسرائیل کی بات کرنی تھی یہ تو الگ بات ہے کہ حماس نے سارے منصوبے جو ہیں وہ تہس نیز کر دی اور اسی لیے حماس کی کاروائیوں کو جو ہے وہ تمام دیندار طبقہ بھی اور دنیا دار بھی سارے تنقید کر رہا ہے کہ جناب حماس نے وہ بڑا ظلم کر دیا ظلم کیا کر دیا وہ ساری عمر سے بیچارے لاچار بیٹھے ہیں کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اتنا سا جو اب غزہ کی پٹی اور جو مغربی کنارہ ہے وہ رہ گیا ہے وہ اسرائیل اس پر قبضہ کیوں نہیں کر رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ مسلمان ممالک راستے میں رکاوٹ ہے اس لیے نہیں کر رہا کہ قوام متحدہ عالمی قوانین اس کے راستے میں رکاوٹ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اب یہ تو بے نکاب ہو چکی ہے وہ ایک کتاب کا میں ہوا حالا دیکھ رہا تھا ایک خاتون نے ویڈیو کی بھی ہے اس میں ساری تفصیلی امید ہے میں بھی کوشش کروں گا اس کو سڑھی کر کے اس پر بات کرنے کی کہ فلسطین دا فلسطین لیورٹریز وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے یہ جو غزہ کی پٹی ہے اور دیگر جو علاقے ہیں ان کو میں صرف اس لیے ابھی تک قبضے میں نہیں کر سکا اور نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ تمام جو اسلحہ ہے وہ وہاں پہ وہ ٹیسٹ کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے وہ کوئی مزائل لانچ کرتا ہے کوئی بھی جاسوسی کا آلہ لانچ کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ پھر بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی مقاعدہ ہم نے ٹیسٹ کی آیا ہے غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر تو وہ تو ان کی یوں سمجھ لیں کہ چراغا کہہ لیں لیبارٹری کہہ لیں کیا کہہ لیں مطلب وہ صرف یہ کر رہے ہیں اور مسلمان امبہ اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں بلکہ اسرائیل کے جو نتن یاہو ہے بلا دمین نتن یاہو اس نے ایک انٹرویو کے درانے یہ کہا تھا کہ ہمیں تو ان سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ جو غزہ کی پٹی اور یہ مغربی کے نارے کے درجہ مسلمان فلسطین ہے فلسطینی ہے ان سے کتا کوئی خطرہ نہیں ہے ہم نے یہ حکمت عملی اپنا لی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو ان سے آگے جو عرب مبالک ہیں جو پوری دنیا میں مسلمان مبالک ہیں ان کے ساتھ ہم دوستیاں کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے جا رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شراکتدار بنانے جا رہے ہیں اور جب وہ ہمارے شراکتدار ہوں گے تو پھر ان کی حیثیت کیا ہے وہ برونہ کہتا ہے کہ اگر احران نہ ہوتا تو ہم تو کب کے ان کو ملیامیٹ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ ملیامیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا کہتا ہے what next اس کے بعد کیا ہے کیا غزہ کی پٹی کے بعد پھر ہم نے جو واقعی عرب ممالک ہیں ان کی طرف ان کو بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سب ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ کسی کو کوئی دو الفاظ کہنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے یہ تو مطلب وہ دیکھیں غیر مسلم ہے اس کا تکلیف سے برا حال ہے ابھی یہ جو سعید جلائی کو ہماس نے حملہ کیا ہے اور اس کے بعد فلسطینیوں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں مرم میں دیکھیں نا کس طرح لاکھوں کی دراد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اسرائیل کے خلاف امریکہ کے اندر نکلے ہیں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں یہودی بات کر رہے ہیں یہودی ان کے جو جو انتہا پسند نہیں ہے جو سہونی نہیں ہے وہ بات کر رہے ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف وہ ہماس کے پاس قیدی جن کو وہ سعید جلائی کو لے کر آئے تھے وہ برولہ پرس کا انفس کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہماس کے لوگ تو کہتے تھے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے اچھا کھانے کے لیے ان کو دیا پینے کے لیے دیا ڈاکٹر ان کو فرام کیے یہ ساری خوبیہ آپ نے کسی مسلمان حکمران کے مہو سے یہ الفاظ سنے کہ وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی اتنے بلے وہ نہیں ہیں میں کہتا ہوں ان کی وقالت کو چھوڑ دیں ہماس کی وقالت کو بھی چھوڑ دیں سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ جو فلسطین کے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی لاشیں ہم دیکھ رہے ہیں ایسے گوداموں کے اندر مال نہیں پڑا ہوتا جیسے یہ لاشیں پڑی ہیں تو کیا اس پر کسی کو عوال اٹھانے کی جرت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی پراکسیز ہیں وہ چھل رہی ہیں وہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن بحثیت امہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جسد باہد کی طرح ہے یہ جسد باہد مجھے رہت نہیں آرہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایک جس طرح جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگے تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا اسی طرح امت مسلمہ کی حالت ازار ہوگی لیکن یہاں پہ کیا ہے وہ حالت میں مل رہی نہیں وہ مل رہی ہیں جس کے متعلق اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا نفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں تو صحابہ نے ارز کیا لیکن ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عام آپ کے پاس ہوگا تو صحابہ نے ارز کیا لیکن ربی صلی اللہ وسلم پھر بھجا کے آؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ وان کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے صحابہ نے ارز کی وان کیا ہے اللہ کے لئے ربی صلی اللہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبت دنیا وقراہ یا تم موت دنیا سے تم محبت کروگے اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی زندگی اور موت کی تو بات اس وقت آئے گی جب ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے یہاں تو آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں آخر میں پھر میں رونالڈو اس کا شکر گزار ہوں میں سمجھتا ہوں کہ احسان مند ہوں کہ اس نے بات کی ہے میرے مظلوم مسلمانوں کی لاچار مسلمانوں کی اور میں شرم دلاتا ہوں ہمارے ان کو اور مطلب کیا کہ نام نہاد قسم کے سٹارز کی ان کے دل میں ان کے خیال میں ان کے تصور میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے جو یہ میڈیا پر آ کر ادا کر سکے یہ بے حیثی ہے اللہ جانے اس بے حیثی کا دروازہ کب بل ہوگا اور کب مسلمان سمجھ کر مسلمان تو چلو یقینا ہماری وہ ایک مذہبی بن جاتی ہے وہ انسانیت ہی آپ دیکھ لیں تو دیکھیں کس قدر انسانیت کی توہین ہو رہی ہے لیکن ہے کوئی وہ کیا کہتے ہیں غالب نے کہا تھا کوئی بیرانی سی بیرانی ہے کوئی بیرانی سی بیرانی ہے یقین کریں بیرانی سی بیرانی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں اللہ حافظ